اب اس کو بات کر رجئے ہٹ اکسا پلیز جناب سپیکر ان کا تو ذکر ہی ابھی نہیں ہوا ابھی تو ذکر کروں گا ان کا تو ذکر میں نے کیا ہی نہیں ابھی تو میں کروں گا پلیز آپ بیٹھ جائیں پلیز سننے بیٹا سن لو سن لو ہم نے بہت سن لیا ابھی سن لو دو منٹ کیلئے خاموش ہم نے بہت سن لیا ابھی سن لو سارا پاکستان سن رہا ہے سارا پاکستان سن رہا ہے میں آپ کی شکل سامنے لانا چاہتا ہوں لیکن آپ کی شکل میں پاکستان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ پاکستان کے ساتھ کون سا انصاف کر رہے ہیں بات کریں جی آپ بات کریں جی بات کریں جناب سپیکر آپ کو تینوں کو جب میں نے نمائندگی دی وجہ صرف یہ تھی کہ مجھے فیسیلیٹیشن چاہیے تھی اور وجہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کا ان میمبران کے ساتھ لیڈرشپس کے ساتھ رابطہ ہے سینٹ کے چیئرمن کا ہے سپیکر پنجاب اسیمبلی کا ہے تو میں ایک ایسی ٹیم بنانا چاہتا تھا تاکہ ان کو اعتماد ہو کہ ہم سچ بات کرنا چاہتے ہیں اور مسئلے کا حل چاہتے ہیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم دو لور لیول کی لیڈرشپ کو ڈالے تو پھر یہ کہیں گے کہ یہ تو کو ان سے ہم بات نہیں کریں گے تو میں سرPA بتانا چاہتا ہوں آج یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں یہ قانون کی بات کرتے ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں کہ جمہوریت کیا ہے ہمیں سکھاتے ہیں کہ قانون کیا ہے ہم نے میں نے سارے دور دیکھے ہیں میں چاریس سال سے سیاست میں ہوں میں جہاں بھی تھا میں نے آپ کی شکل دیکھی ہے آپ کی شکل دیکھ کر آپ کی شکل دیکھ کر میں پشیمان ہوں میں شرمندہ ہوں اور تب ہی میں نے وزارت چھوڑ کر عمران خان کے ساتھ شامل ہوا کیونکہ آپ کی حرکتیں میں کوئی اور اور میں اس دن کا انتظار تھا کہ یا اللہ پاکستان میں اماندہ لیڈر آئے پاکستان کو بدلے لیکن آپ برداشت نہیں کر سکتے جو ملک آپ چھوڑ کر گئے اس ملک کا حساب کرنا پڑے گا آپ بیٹھے ہمارے ساتھ آپ سنتو لیں اچھا آپ گئے جی یہ تو ہم دکھائیں گے نو کرسٹا پلیز پلیز آپ بات کرجئے انہوں نے یہ پاکستان کو پاکستان کو مالا مان چھوڑا پاکستان دنیا پہ راج کرتا تھا جب یہ تھے کوئی کرسٹ نہیں تھا ایکانومی ترقی کر رہی تھی بیروزگاری اس ملک میں نہیں تھا رشوت اس ملک میں نہیں چل رہی تھی بڑا خوبصورت ملک تھا تب ہی تو لوگوں نے ریجیکٹ کیا اگر آپ کو پاکستان کو صحیح بناتے اگر آپ پاکستان کی ترقی کرتے تو عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے لیکن وہ شکل آپ نے دکھ لی آپ کی شکل جب دیکھی لوگوں نے تب جا کر عمران خان کو اٹھایا آج کہتے ہیں کہ عمران خان الیکشن نہیں جیتا میں فخر کرتا ہوں علی امین پہ اس نے مولانا کو چیلنج کیا ہے کہ میں استفادہ آگے نہ لو الیکشن لڑ کے دکھاؤ مقابلہ کر کے دکھاؤ پھر دیکھتے ہیں کہ سچ ہے کہ جھوٹ قبول کرو جی سنا 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 اگر آپ بات سننا آپ اگر کراس ٹاک کریں گے میں اجلاس ختم کروں گا دے دو مجھے اگر آپ بات ختم کرنا چاہتے ہیں بات کریں جی اپنی بات ختم لیو کریں بات کریں بات کریں بات کرو بات کرو بات کرو بات کرو بات کرو مولانا صاحب کوئیڈ اپ کریں خیرے سن لو یار کبھی ہماری بھی سن لو دیکھیں اگر آپ بات نہیں سنیں گے تو میں وہ کروں گا میں اجلاس کروں گا مجھے دے دو یہ میرا خیال میں آپ اجلاس کو نہیں چلانا چاہتی میں اجلاس کروں گا میں اجلاس کروں گا پھر یہ بیٹھ جائے یہ ماحول ہوگا میں اجلاس کروں گا پھر جی وائنڈ اپ کریں وائنڈ اپ کریں وائنڈ اپ کریں وائنڈ اپ کریں پلیز جنبا سپیکر یہ کہتے ہیں کہ آرڈیننس کیوں آرڈینس لاتے ہو کیا انہوں نے آئین نہیں پڑا ہے آئین میں آرڈیننس کی گھنجائش موجود ہے قانون میں موجود ہے ہمیں یہ کیسے روک سکتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں یہ گورنمنٹ کی مرضی ہے آرڈیننس لاتی ہے قانون سازی کرتی ہے کوئی پابندی نہیں ہے کوئی قطغن نہیں یہ غلط بیانی پاکستان کو نہ سنائے حقیقت سنائے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں آج مولانا صاحب وہاں بیٹھے ہیں بات بھی کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں مانتے دوبارہ بھی الیکشن ہوا پی ٹی آئی جیتے ہیں تو نہیں مانتے یہ کسی کا راج ہے یہاں پر یہ ملک کسی کے لئے بنا ہوا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے اس پاکستان کے لئے ہم نے قربانیا دی انہوں نے تو پاکستان کو بھی نہیں مانا انہوں نے پاکستان کو نہیں قبول کیا یہ پاکستان ہمارے میں ان کو کہتا ہوں صبر کرے آپ کو بڑا کچھ دیکھنا پڑے گا یہ تماشا نہیں چلے گا یہ تماشا اور نہیں چلے گا یہ تماشے ہم نہیں مانے گے اس طرح یہ ملک نہیں چلے گا پاکستان میں تم جمہوریت نہیں مانتے ہو پاکستان میں قانون نہیں مانتے ہو میں اپوزیشن کو کہتا ہوں کہ جائیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں یہ جتنے پیپلز پارٹی ہے این پی ہے نون ہے جائیں جمہوریت کی بات کریں مولانا کو اس عملی میں لائے اور پھر بات کریں ہمارے ساتھ کیا جمہوریت جمہوریت ملک کا بیڑا گھر کر دیا جمہوریت یہ جمہوریت اسی طرح ہے میں یہ تماشا دیکھ رہا ہوں میں پیدا سیاست میں ہوا ہوں میں نے سب تماشے دیکھے لیکن یہ جمہوریت کی بات جو کرتے ہیں بٹوں کو کس نے گرایا نواز شریف کی حکومت کس نے ختم ہے یہی لوگ کھڑے ہوئے یہی انہوں نے مل کر سارا سب کو گرایا آپ کو سوچنا پڑے گا اگر آپ جمہوریت چاہتے ہیں اگر اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں آکے ٹیبل پر بات کریں وہاں درنا بیٹھے وہ کہتے ہیں بیٹھے رو بیٹھے رو بیٹھے رو لیکن ملک کو نقصان نہیں پہنچانا ملک کو تتبا نہیں کرنا بیٹھے رو بیٹھے رو جب یہ رگن کی بات کرتے ہیں ہم نے بھی رگن کی بات کی ہم الیکشن کمیشن گئے ہم عدالت گئے ہم اسیملی آئے یہ تو بات ہی نہیں سننے کو تیار انانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو جرگہ ہے یہ ٹائم پاس کرنے کیلئے وہ ہم بھی آپ سے ٹائم پاس کر رہے ہیں کیا کر سکتے ہو اگر تم یہ بات کرتے ہو ٹائم پاس کرتے ہیں وائند اب جی اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہو پرائی منسٹر اسیملی آتا ہے آپ ان کو بولنے نہیں دیتے ہیں ہم آپ کی بات سنتے ہیں خود برداشت نہیں کر سکتے تو یہ بڑا آسان ہے اپنے آپ لوگ नوک Independent नوک Dutch نہ کر سکتے ہیں انساء نوک 활pass نوک géسٹ کر سکتے ہیں لیکن انساء نوک کر آسانے نہ سکتے ہیں جی آہ وائنڈا پلیس وائنڈا پلیس وائنڈا پلیس خاندک صاحب وائنڈا پلیس دینکیو خوضہ صاحب خاندک صاحب بس ہو گیا جی میں خوضہ صاحب کو ٹائم دیتا ہوں خوضہ صاحب پلیس جلدی وائنڈا پلیس خروضہ صاحب پلیس میں میرے اس کے بعد یہ بولے ہم سنیں گے ہم میں برداشت ہے سننے کا سلوین کو میں کہتا ہوں چلے آئیں اگر جمہوریت کی بات کرتے ہو آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں یہ سنتو لو بس کرو سن لو سن لو آپ بیٹ جائیں نا نا کرسٹ آک پلیس نا کرسٹ آک نا کرسٹ آک پلیس نا کرسٹ آک پلیس میں یہ اجلاس ختم کر دوں گا یہ اگر اس طرح آپ کریں گے تو نہیں چلا میں ایڈ جن کرلوں گا آپ اگر ایک دوسری کے بات نہیں سنتے تو میں ایڈ جن کرلوں گا چلے یہ بولنے پھر میں بولنے خوضہ صاحب پلیس خوضہ صاحب خوضہ صاحب پلیس